بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم میں ہوں عمران وسیم ناظرین چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس یایہ فریدی کی ایوان صدر میں جو تقریب حل برداری ہوئی ہے اس تقریب کا احوال بلوگ میں آپ ناظرین کے ساتھ دھمشیر کرنے جا رہے ہیں اور ان تفصیلات میں آپ دیکھنے والوں کو یہ بتائیں گے کہ آرمی چیف اور جسٹس یایہ فریدی کا آمنہ سامنا ہوا تو کیا مقالمہ ہوا اور سولجر کا بیٹا چیف جسٹس بن گیا یہ کیا معاملہ ہے اس کی ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے جسٹس اتھر مناللہ صاحب کی بھی صافیوں کے ساتھ آج کچھ گفتگو ہوئی ہے اس گفتگو کا احوال اس میں کیا شکوے تھے صافیوں نے کیا کہا اتھر مناللہ صاحب نے کیا کہا کچھ اور جسٹ سہبان نے بھی صافیوں کے ساتھ گفتگو کی ہے تو اس تقریب کا جو احوال ہے وہ آپ ناظرین کے ساتھ ہم شیئر کریں گے اور وزیراللہ خیبر پختونخا علی امین گنڈاپور نے صافیوں کے ساتھ گفتگو میں کیا کہا یہ تفصیلات بھی پروگرام میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں لیکن بلوگ کا آغاز کرنے سے پہلے آپ ناظرین سے چینل سبسکرپشن کی درخواست کریں گے کہ جن دوستوں کے جانب سے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا گیا ان سے درخواست ہوگی کہ چینل کو سبسکرائب کرلیں بیل آئیکون کا بٹن پریس کریں ویڈیو اگر پسند آئے تو اسے لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں حضرت جسس یائی افریدی کی چیپ جسدو پاکستان تقریب حلق برداری میں ہم نے ایک یک جہتی دیکھی یک جہتی ایسی دیکھی کہ منصول اشار صاحب تو پاکستان میں نہیں وہ عمرے کی ادائیگی کے لیے سعودی عرب گئے ہیں لیکن باقی جتنے بھی سپریم کورٹ کے جہر شہبان تھے جس میں جسس منیب اختر جسس اثر امین اللہ جسس آئیشہ ملک شہبہ یہ تقریب میں شریک ہوئیں جسس امینی الدین خان جسس جمال خان مندخیل جسس محمد علی مذر جسس حسن عزر رزوی جسس شاہد بلال جسس مسارت علالی جسس عرفان سادت جسس نئیب اختر افغان بھی تقریب میں موجود تھے اس کے علاوہ جسس اکیل عباسی جسس شہزاد ملک ایڈھاک جج جسس تارک منسود جسس مذر علم میاں خیل اور اس کے علاوہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسس آمیر فاروق جسس موزن اختر کیانی میاں گلہزن اورنگزیب جسس تارک محمود جنگیری اور اس کے علاوہ سابق چیف جسس سہبان افتخار محمد چودری عبدالحمید نوگر جسس عمرتہ بندیال جسس خلیل الرمان رمدے بھی اس تقریب میں جو ہے وہ شریک تھے اس تقریب حل برداری میں راضی اس تقریب کے بعد جو چیف جسس تھے یا یا فریضی صاحب وہ سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے اور سپریم کورٹ میں پہنچنے پہ ان کو گارڈ آف آنر دیا گیا بلکہ گارڈ آف آنر کا آغاز ہوا تو فوری طور پہ یا یا فریضی صاحب نے اس ایکٹیویٹی کو رکوا دیا اور جو بینڈ والے تھے پولش کے ان کو وہاں سے جانے کا پھر جو ہے وہ کہہ دیا گیا لیکن بہرحال سپریم کورٹ کی ریسٹار صاحبہ جزیلہ سلیم صاحبہ نے ویلکم کیا تیسویں چیف جسس یا یا فریضی صاحب کو انہیں پھولوں کا گلدستہ پیش کیا انہیں چیف جسس پاکستان بننے پہ مبارک بات پیش کی اور ان کے سپریم کورٹ میں آنے کے بعد جو خبریں چل رہی ہیں کہ جسس یا یا فریضی صاحب نے جو ہے وہ اٹھائیس اکٹوبر کو فل کورٹ کا اجلاس بلالیا ہے یہ خبریں چل رہی ہیں لیکن پھلحال اس کی کوئی افیشل کنفرمیشن نہیں ہے کہ کچھ وائبز ایسے بھی آ رہی ہیں جس میں یہ کہا جا رہا ہے کہ جو فل کورٹ کا اجلاس ہے یہ 29 اکٹوبر کو ہوگا جبکہ میری اس میں رائے یہ ہے خبر اپنی جگہ پہ ہے میں خبر کو کنڈرڈٹ نہیں کر رہا میری رائے یہ ہے کہ فل کورٹ کا اجلاس جو ہے وہ منصور اشاہ صاحب کی سعودی عرب سے یکم نومبر کو جو ان کی واپسی ہے اس واپسی کے بعد ہونا چاہیے تھا لیکن بہرحال تقریب حلب برداری میں جب صاحبی مختلف جج صاحبان کے ساتھ ملاقات کر رہے تھے تو ایک جج صاحب نے کہا بلکہ صاحبیوں سے انہوں نے ریکویسٹ کی کہ اب آپ ہاتھ ہلکا رکھیں اور ہمیں چیزوں کو جوڑنے دیں ہمیں چیزوں کو یونائٹ کرنے دیں یعنی سپیم کورٹ کے ججز یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ججز میں کوئی اختلافات پیدا ہوئے ہیں تو اس میں جو کردار ہے وہ میڈیا کا ہے اب یہ جج صاحب کی اپنی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے غلط ہے صحیح ہے آپ ناظرین اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ایک اور جج صاحب نے یہ کہا کہ جو جج صاحبان ہیں انہیں اپنے ریمارکس پر جو ہے اس پر کنٹرول کرنا ہوگا ریمارکس کے حوالے سے بھی اور صافیوں کو بھی ججز سے متعلق ریمارکس دیتے جو ہے انہیں بھی احتیاط برتنی چاہیے بلکہ اشتناف برتنا چاہیے کہ آپ کسی جج کو سنگل آؤٹ کر کے جو ہے اس کو ذاتی طور پر پرسنلی جو ہے آپ حد پر تنقید بنائیں باقی جب حل برداری کی ترقریب کا اختتام ہوا صدر صاحب آج سے پہلے زداری صاحب نے یایہ فریدی صاحب سے حلف لیا تو اس کے بعد مہمانوں کی طرف سے یایہ فریدی صاحب کو مبارک بات دینے کا سلسلہ شروع کیا گیا وزیراعظم نے شباشیب صاحب نے جو اپنا یایہ فریدی صاحب میں ان کو مبارک بات پیش کی باقی لوگوں نے بھی مبارک بات پیش کی تو آرمی چیف بھی تقریب میں شریک تھے آرمی چیف گئے یایہ فریدی صاحب کے پاس ان کو جا کے سلوٹ کیا اور منصب سنبھالنے پر ان کو مبارک بات پیش کی اور یایہ فریدی صاحب نے ان کا شکریہ ادا کیا سلوٹ بھی کیا میں نے شاید بتایا نہیں بتایا سلوٹ بھی کیا گیا آرمی چیف کی طرف سے چیف جسس یایہ فریدی صاحب کو اس کے بعد ناظرین جب باقی لوگ مبارک بات پیش کر رہے تھے تو آرمی چیف جو ہیں وہ گئے جو جسس یایہ فریدی صاحب کی والدہ ہیں ان کے پاس اور آرمی چیف سید آسیم علی شاہ صاحب نے ان کی والدہ کو آنٹی کہہ کے مخاطب کیا اور مبارک بات پیش کی بیٹے کے چیف جسس پاکستان بننے پہ ایک بڑے منصب پر پائز ہونے پہ اور ان سے پوچھا کہ آپ یقیناً خوش ہوں گی کہ آپ کا ایک بیٹا جو ہے وہ اتنے بڑے منصب پر پہنچا ہے تو اس پہ یایہ فریدی صاحب کی جو والدہ تھی انہوں نے مسکر آنکے جواب دیا اور جو انہوں نے مبارک بات دی آرمی چیف نے ان کو اس پہ ان کا شکریہ بھی ادا کیا اور یہ بھی کہا کہ میں بالکل اپنے بیٹے کے چیف جسس پاکستان بننے پر بہت خوش ہوں اور ایک والدہ زیرشی بات ہے کہ اگر اس کا بیٹا جو ہے وہ کامیاب ہوتا ہے کسی منصب پر بیٹھتا ہے کسی بڑے عہدے پر آتا ہے تو والدہ کو خوشی نہیں ہوگی تو کس کو خوشی ہوگی تو سب سے زیادہ نے کہا کہ والدہ کو ہی خوشی ہوتی ہے پھر آرمی چیف نے ان سے یہ بھی کہا ان کی والدہ سے کہ ہمیں بھی یہ خوشی ہے کہ ایک سولجر کا بیٹا اور پھر وہ ٹرائبل ایریا سے بھی چیف جسس بننے والے پہلے جج ہیں پہلی شخصیت ہیں تو آرمی چیف نے کہا کہ یہ ایک سولجر کا بیٹا ہے جو چیف جسس پاکستان کے منصب پر جو ہے وہ فائز ہوا ہے تو یہ ناظرین مقالبے وہاں پہ ہوئے پھر اتھر منیلا صاحب ان کا صحافیوں کے ساتھ جب ٹاکرا ہوا تو بلکہ خاص صحافی میں آپ کو بتا دیتا ہوں صحافی تو کافی سارے اس محفل میں موجود تھے اپنے اتھر منیلا صاحب کے اطراف میں سامنے رائٹ اور لیفٹ میں تو اتھر منیلا صاحب نے تیب بلوچ کو مقاطب کر کے کہا تیب بلوچ تم کیسے ہو اچھا بتانے والے بتاتے ہیں میں خود تقریب میں نہیں تھا یہ انفرمیشن جو میں نے حاصل کی ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں تو بتانے والے بتاتے ہیں کہ اتھر منیلا صاحب جو ہے وہ ان کا رنگ جو آج کافی زیادہ سرک تھا تو اس پہ پھر جب پوچھا تیب بلوچ کو کہ بھی تم کیسے ہو تو اس پہ تیب بلوچ کے مطابق میں نے ان کو یہ جواب دیا کہ میں بلکل ٹھیک ہوں اتھر منیلا صاحب آپ بتائیں کہ آپ کیسے ہیں تو اتھر منیلا صاحب نے کہا کہ میں بلکل ٹھیک ہوں لیکن تیب بلوچ تم بتاؤ کہ تم کیسے ہو اچھا باقی جو وہاں پر کھڑے سافیے تھے ان کا یہ کہنا تھا کہ جب وہ اتھر منیلا تیب بلوچ صاحب سے پوچھ رہے تھے تو وہ ایک طریقے سے ہمیں انہوں نے کہا کہ ایسے محسوس دیا کہ جیسے وہ تنز کر رہے تھے پھر اتھر منیلا صاحب سے کہا گیا شکایات ہیں تو آپ کو تو یہ چیزیں کہ سافی بلوچ میں کیا کہہ رہے ہیں کیونکہ اتھر منیلا صاحب نے بات کی کہ سافی ایسی ایسی خبر نکال کے لے کے آتے ہیں جس کا ہمیں پتہ نہیں ہوتا جس کا غالباً حقیقت کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا اور الفاظ زبان کا استعمال بھی درست نہیں ہوتا اس پہ ہمارے ایک سافی نے کہا کہ سر جی آپ کو تو یہ چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے یعنی ویلوگز وغیرہ سوشل میڈیا نہیں دیکھنا چاہیے تو اس پہ فوری طور پہ پھر ریاکٹ کیا جواب دیا اتھر منیلا صاحب نے کہ نہیں نہیں میں نہیں دیکھتا یہ مجھے ہمارے کچھ دوست ہیں وہ ہمیں دکھا دیتے ہیں وہ ہمیں دکھا بھی دیتے ہیں اور سنوا بھی دیتے ہیں تو اس پہ پھر انہوں نے کہا کہ نہیں آپ کو یہ نہیں دیکھنی چاہیے جب آپ سپریم کورٹ کے جج ہیں تو آپ کو ایسے چیزیں نہیں دیکھنی چاہیے پھر برحال اتھر منیلا صاحب نے ذکر بھی کیا کہ جب میں اسلامباد ہائی کورٹ کا جج تھا تب میرے اوپر کتنی تنقید کی گئی تب بھی میں نے تنقید کو برداشت کیا میں نے تو ہمیشہ جو میڈیا کا فریڈم ہے اس کو انکراج کیا ہے اس کی حوصلہ افضائی کی ہے لیکن جو ہمیں بتایا گیا ہمارے دوست جو وہاں پہ موجود تھے اتھر منیلا صاحب نے کہا کہ جو دوہزار اٹھارہ کے بعد مجھے حدف تنقید بنایا گیا اب جو تنقید ہو رہی ہے وہ اس لیول کی نہیں ہے یہ تنقید کی انٹینسٹی دوہزار اٹھارہ انیس بیس کے مقابلے میں بہت کم ہے تو یہ مقالمہ جو ہے وہ اتھر منیلا صاحب کا جو ہے وہ ان کے ساتھ ہوا ساپیوں کے ساتھ پھر ناظرین ایک اور خبر ہے وہ یہ ہے کہ اس تقریب میں مریم نواز صاحبہ بھی موجود تھیں مریم نواز سے ساپیوں کے ایک گروپ کا جو مقالمہ ہوا اس میں ان سے سوال پوچھا گیا کہ ایوانیں صدر میں جو ہے وہ آپ کو وزیراللہ خیبر پختون خان جو کہ اس تقریب میں موجود تھے مریم نواز سے پوچھا گیا کہ ان کو دیکھ کر آپ کو کیسے لگا مریم نواز نے یہ جواب دیا کہ میں کیا کہہ سکتی ہوں ان کے لیے یہی بہت ہے کہ جن کی مخالفت کی ان کی تقریب میں یہ آج آگئے ہیں اب مریم نواز صاحبہ دراصل کہہ یہ رہی تھے کہ یایہ فریدی صاحب کی مخالفت کر رہے تھے اور منصور علی شاہ صاحب کو یہ چیف جسس بنانے کے لیے کمپین چلا رہے تھے یا زور لگا رہے تھے تحریک چلانے کی بات کر رہے تھے جس کی مخالفت کر رہے تھے منصور علی شاہ صاحب کو چیف جسس بنانے کے لیے تو یایہ فریدی کی مخالفت کر رہے تھے لیکن آج یایہ فریدی صاحب کی تقریب میں یہ آکے ان کو چیپ جسس بھی تسلیم کر رہے ہیں یہ میں نے انیلسس کیا ہے جو مریم نواز کا جواب تھا پھر مریم نواز نے ان سے یہ بھی کہا بلکہ صحافیوں نے مریم اورنگزیب سے شکوا کیا کہ آپ لاہور چلے گئی ہیں آپ کو تو یہاں پہ ہونا شایئے تھا آپ پنجاب کابینہ کا رکن بن گئی ہیں تو اس پہ پھر مریم نواز نے مخصراتے ہوئے جواب دیا صحافیوں کو کہ یہ یہاں اب آپ کے سوالوں کے جواب دینے کے لیے موجود ہیں لیکن اس کے بعد پھر جو علی من گھنڈپور صاحب تھے ان سے بھی مقالمہ ہوا صحافیوں کا کہ بشہ بی بی سہبہ پشاور کیوں چلی گئی اور آپ کا ان کی رہائی میں کیا رول تھا یا یہ افدی صاحب کے چیپ جسس بننے پہ گھنڈپور صاحب نے کیا کہا تو وہ میں ڈیٹیل بھی آپ کے ساتھ شرک کرنا جا رہا ہوں علی من گھنڈپور سے صحافی نے سوال کیا کہ آپ ایوان صدر میں آپ کا آنا اور تقریب حل برداری میں شرکت کرنا آپ کو کیسا لگا تو اس پہ گھنڈپور صاحب نے جواب دیا کہ چیپ جسس یعنی یعنی یعیف عدی صاحب میرے علاقے سے ہیں ڈیرائی اسماعیل خان سے ہیں اور پھر دعوت بھی مصول ہوئی تھی کہ تقریب حل برداری میں وزیر اعلیٰ خیبر پختون خان نے آنا ہے تو میں نے شرکت کرنا مناسب سمجھا اور پھر علی من گھنڈپور نے یہ بھی کہا کہ جب چیپ جسس منصور شاہ نے خود قبول کر لیا تو ہم کیوں اس تقریب میں شرکت نہ کرتے یعنی علی من گھنڈپور صاحب یہ کہہ رہے تھے ان کے کہنے کا مطلب جو میں سمجھ رہا ہوں اور جو میں خود آپ کو بھی سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں وہ سکتا کہ میں غلط ہوں آپ میری اس بات کو مانے یا نہ مانے گھنڈپور صاحب کی بات یہ تھی کہ جب خود منصور شاہ صاحب نے سرنڈر کر دیا اور کوئی اس پہ پروٹیسٹ نہیں کیا کوئی احتجاج نہیں کیا اور یا یا فردی صاحب نے حلق بھی اٹھا لیا تو پھر انہیں کہا کہ ہم شرک کیوں نہ ہوتے پھر صاحب نے سوال کیا کہ کیا مستقبل میں وفاق کے ساتھ ایسی رابطہ کاری جاری رہے گی علی من گھنڈپور نے سوال کا جواب نہیں دیا لیکن پھر یہ سوال کیا صاحب نے کہ کیا آپ نے بشا بی بی صاحب کے رہائی میں کوئی کردار ادا کیا ہے یہ ایڈمنٹ کیا یہ ایڈمنٹ کیا علی من گھنڈپور نے کہ الحمدللہ میری کوششوں سے بشا بی بی رہا ہوئی ہیں یہ اچھی بات ہے اور آگے بھی انشاءاللہ اچھا ہی ہوگا اور پھر صاحب نے سوال کیا کہ بشا بی بی لاہور جاتے ہو پشاور کیوں چلی گئے اس پہ گھنڈپور نے یہ جواب دیا کہ لاہور میں بھی میں نے ہی سیکیورٹی فرام کرنا تھی تو سوچا پشاور ہی آ جائیں وہاں پہ آ کر رہیں تو وہاں پہ زیادہ بہتر رہے گا تو گھنڈپور صاحب نے بھی کہا کہ میں نے ہی بشا بی بی صاحب کو وہاں پہ پشاور میں آنے کا کہا تھا اس ناظرین تقریب کے بعد ایک اور اہم ملاقات بھی ہوئی ہے تین بڑوں کی ایوانِ صدر میں صدر عاصی فلی زداری وزیراعظم شہبان شیف آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے ذرائع کا کائنہ ہے کہ یہ ملاقات نئے آرمی چیف کی تقریب حلب برداری کے موقع پہ ہوئی ہے اور اس ملاقات میں جو ملکی مجموعی صورتحال ہے اس پہ تبادلہ خیال کیا گیا اس پہ مشابرت کی گئی سیاسی اور عسکری قیادت کو ملکی ترقی کے لیے کوششیں تیز کرنے کا عظم کا عیادہ بھی اس ملاقات میں کیا گیا اور پاکستان میں ایسیو کانفرنس کے انعقاد کو جو ہے وہ خوش آئین قرار دیا گیا اور یہ ملاقات جو ہے لیکن کچھ دیگر خبریں بھی ہیں وہ خبریں بھی آپ کے ساتھ شیئر کر لیتے ہیں ایک ناظرین علی منٹ گنڈاپور صاحب جو آج اسلامباد میں تقریب حلب برداری میں تو موجود تھے لیکن ان کے اقلاب جو شراب برامدگی اور اسلام برامدگی کا جو کیس ہے اس میں علی منٹ گنڈاپور صاحب پیش نہیں ہوئے اور اس کیس کی آج جوڈیشل مجسٹیٹ مبشر حسن ششری صاحب نے سماعت کی ہے اور پولس کی جانب سے ان کے ناقابل زمانت ایر ایس وارنڈ گنڈاپور کے ناقابل زمانت ایر ایس وارنڈ کے حوالے سے کوئی رپورٹ عدالت میں پیش نہیں کی گئی اور پھر عدالت نے پولس کی تعمیلی رپورٹ پیش ہونے تک جو ہے کیس کی سماعت میں وقفہ کر دیا اس کے علاوہ ناظرین جو دوسرا کیس ہے توشہ خانہ ٹو جس کو کہا جاتا ہے اس کی بھی ناظرین آج سماعت نہ ہو سکی ہے آج دونوں ملزمان پہ عمران خان صاحب پہ بوشہ بی بی سہوا پہ فرد جرم لگائے جانے تھی لیکن جو جج صاحب ہیں سپیشل جج سنٹرل شاروخ ارجمن جو ہیں ان کی رخصت کے باعث جو ہے آج اس کیس کی سماعت نہ ہو سکی ہے اور جو فاضل جج صاحب ہیں ان کی رخصت کی برای سے جو فرد جرم کی کاروائی ہے اس کی تاریخ جو ہے وہ 29 اکٹوبر کی جو ہے وہ مقرر کر دی گئی ہے اس کے علاوہ ناظرین ایک اور مقدمے کی سماعت ہوئی ہے ڈی چوک پر احتجاج تحریک انصاف کی خبتین کارکنان کی درخواست زمانت پر جو ہے وہ جج ابزل منجوکہ صاحب رخصت پہ تھے تو جج صاحب کے رخصت کی برای سے پی ٹی آئی کی خبتین اور جو ڈی چوک پر احتجاج پر کارکنان گرفتار ہوئے تھے اس پر سماعت نہ ہو سکی ہے تحریک انصاف کے وقلہ صدار مسروف عباسی صدار مسروف اور آمنہ علی اس کیس میں پیش ہوئے 29 اکتوبر تک اس کیس کی سماعت کو بھی ملتوی کر دیا گیا اس کے علاوہ ناظرین ڈی چوک پر احتجاج کے حوالے سے اسرد کیسر کے بھائی ادنان خان کی ابوری زمانت میں آر ڈسٹرک انسیشن عدالت نے 28 اکتوبر تک توصیح کر دی ہے اور توصیح اس وجہ سے ہوئی ہے کہ ابزل منجوکہ صاحب کی عدالت میں مقدمہ لگا ہوا تھا تو جرد صاحب موجود نہیں تھے ادم دستیاب دستیابی کی بیلے سے اس میں زمانت کنفرم نہ ہو سکے لیکن اب بوری زمانت میں توصیح کرتی گئی ہے اور اس کیس میں ایڈوکیٹ آئیشہ خالد اور انسر کیانی وہ پیش ہوئے ہیں تو یہ ناظرین آج کا ہمارا ویلوگ باقی آپ سے اجازت چاہتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کا حامی ناصر اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ